اچھا ڈاکسٹر بھی جیسا کہ میں نے اعتدامیں بات کی اب جب ہم بات کرتے ہیں ہیلنگ کی تو ہیلنگ ایسا ایک بہت وسیل لفظ ہے ہیلنگ تو کشی بھی چیز کی کیا سکتی ہے ہم مگر بات کر رہے ہیں اسکین ڈیسیس کی بھی شمال اسکین ڈیسیس ہوتی ہیں اگر ہم خوبصورتی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے چیرے پر خاص سے خواتین پر پیمپرز ہوتے ہیں ایک ریم ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا اچھا مارکٹ پر جو اس طرح کی کریم پیویلیبل ہیں جو ایکنی کے حوالے سے ہیں پیمپرز کے ہیں یا ایجنگ کریمز ہوتی ہیں تو وہ اکثر نقصان پہنچاتی ہیں چہرے پر جلا دیتی ہیں خراب کر دیتی ہیں دو طرح کی سکین ہو جاتی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری سکیبیز جیسے ایک سکین ڈیسیس ہے یا اور خارج ہو رہی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے دانیں نکراتے ہیں پھر اچھنگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ چیز سے الرجی ہو جاتی ہے تو بھی وہ عام طور پر لوگ اس کو کچھ ددورہ ساکل ریوز کرتے ہیں جی جی وہ رائیڈ سپارس ہو جاتا ہے سپارس بن جاتا ہے بالکل سے اس کو کس طرح سے آپ ہیل کریں گے یا ٹھیک کریں گے ایک دو نیچرل طریقہ ہمارے پاس جو سمدہ ہیلنگ نیچی ہے سکین ڈیسیس جتنی بھی ہے الحمدللہ بھی تک کیور ہوئی ہے ہر بیماری کیور ہوئی ہے دوسرے اس کتاب میں بھی میں نے لکھی ہے کہ اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ آپ کس طرح اپنے سکین ڈیسیس کا نیچرلی خیال رکھیں جو ابھی جو نئے کتاب جو دل سائنسز کے نام سے چپی لیکن سمدہ میں احسان ہے ایزی ہے کیونکہ سمدہ ہیلنگ انیجی آپ کو ریلیکس کرتے ہیں اور آپ کے نظام کو جہاں پر بھی سکین پوبلمز ہیں وہ آوٹومیٹیکلی ان کو کیور کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں آہستہ آہستہ یعنی یہ بالکل کیور ہو جاتے ہیں سمدہ ہیلنگ انیجی میں بہت سے لوگوں کو ناتائج بڑی زبرتست میں دی ہے اور کچھ لوگوں کچھ ڈیسیس پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن کچھ فوراں ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ ڈیسیس پر کچھ ٹائم لگتے ہیں سکین ڈیسیس پر اور سب سے بڑا پرابلم آج کل سکین ڈیسیس کا ہے سب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں بالخصوص لڑکیاں اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے سکین ڈیسیس کے لیے یا سکین ڈل ہے یا خوبصورتی نہیں ہے ان میں پھر خاصو سے چیہے پھر جو ان کے مفصلی سے جو سپارس ہو جاتے پہ وہ اپنا نشان چھوڑ دیتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ اس میں لڑکیاں جو انہا ٹینشن ڈپریشن کی شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس عامل پہ اس عامل پہ ادھر 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 ڈونڈتے رہتے ہیں اپنی شخصیت کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں وہ جا کر دوسرے چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی جادو ہوا ہوا ہے یا پھر چین گوت ہے چمٹ گیا ہے جس کے وجہ سے ہماری شادیاں نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ریزن ہوتے ہیں اس کو اور ان کو جتنا بھی کہیں کہ اپنی شخصیت میں چینج لیا تھوڑا سا اپنے سکین کو فریش رکھے اپنے دنیا میں کہ یہ معاشرہ آپ کو بتا ہے خوبصورتی کو دیکھتے ہیں ان معاشرے میں عقل و عقل کو صحیح دیکھتے ہیں 90% وہ بات کے بات ہیں سب سے پہلے خوبصورتی کو ترجیہ دیتے ہیں 98% لوگ خوبصورتی کو ترجیہ دیتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں 99% لوگ ہوں 99% 99% لوگ خوبصورتی کو ترجیہ دیتے ہیں لڑکا یا لڑکی اگر خوبصورت نہیں ہے تو ان کی شادیاں بہت لیٹ ہو جاتے ہیں میں مالے جو مجھے پتا ہے صحیح بہت لیٹ ہو جاتے ہیں یا مثلا لڑکی سمارٹ نہیں ہیں زیادہ موٹاپی کی شکار ہے تو اس طرح کی لڑکی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی ہیں لڑکا بھی ایسا ہے لڑکوں کا بھی ایسا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شخصیت میں تبدلیاں نہیں لاتے وہ ڈمتا ہے کچھ ہوا ہے کس نے کچھ کیا ہے کچھ کیا ہے کوئی ایسا ہوا ہے کوئی ایسا ہوا بس یہ تمہاروز وہ اسے میں لیتے ہیں کس نے کیا ہوگا وہ فلان نہیں کیا ہوگا اخیرہ آپ اشرف المخلوقات ہیں لعنی آپ کو یہ اصلائے دے کہ آپ اپنے شخصیت میں تبدلی لاسکتے ہیں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں مصبت طریقی سے زندگی گزار سکتے ہیں صحیح سوچے رکھیں اور اپنے سکن کو فریش رکھیں ان کا خیال رکھیں اور یعنی دین میں بھی ہے کہ آپ اپنا خیال لازمی رکھیں صفائی کا خیال رکھیں تو صفائی کے خیال رکھتے ہوئے انسان نہ تو سکن ڈیزیز پہ اور نائی چیزوں پہ اپنا خیال رکھیں اپنے صحت کا خیال رکھیں اور یہ اللہ تعالی نے ہم پر یہ مقرر کیے ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں اپنا صحت کا خیال رکھنا ہے آپ بھرکت کریں میں بھرکت ڈالتا ہوں اس میں تلاش کریں کئی نہ کئی کوئی طریقہ کوئی طریقہ علاج کئی نہ کئی سے مل جاتے ہیں آپ کو تو اس وجہ سے لوگ روتے ہیں یہ رہتے ہیں ہر وقت لڑکیاں بھی لڑکی بھی اور پھر وہ اپنے قسمت کو میرا قسمتی خراب ہے میرا وہی خراب ہے تھوڑی سے تو آپ ایفیٹس کریں تھوڑی سے کئی نہ کئی کوئی طریقہ علاج کوئی چیز دون لے اپنے شخصیت میں چیز لے دیکھ لینا یقین مانے ایک ہفتے کے اندر اندر میں شرط لگاتا ہوں کہ ایک دو مینے کے اندر اندر آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ پرپوزل آئیں گے اگر آپ اپنے اندر تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اور اگر آپ دونتے ہیں بیٹھے ہوئے تینشن ڈپریشن میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں طریقہ علاج کوئی دونتے نہیں ہیں اور آرام سے بیٹھ کی گھر نہیں آپ نے غموں کو صرف ریپیٹ کرتے رہتے ہیں جی تو یہ ممکن نہیں ہوگا تبدیلی کیسے واہے ہیں ڈاٹر صاحب جو بتائیں میں کس طرح سے تبدیلی کوئی شخص سے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے یا اس کی شخص سے تو سمجھتا ہے کہ وہ اتنی امپریسیو نہیں ہے کہ جو صاحب نوالوں کو امپریس کرے تو وہ اپنے دکھ چیز کیسے لائے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد دلکل سے باسی جہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد